قاہن اور پادری میں کیا فرق ہوتا ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداون کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خداون کی کلام کو سیکھنے کے اس سسلے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکہ عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے حالی میں ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں کہا کہ قاہن اور پادری میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ذرا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں لفظ پادری کتاب مقدس میں ہمیں ملا ہی نہیں اور لفظ قاہن پہلی مرتبہ جب ہم دیکھتے تو پیدائش اس کے چودویں باپ کی اٹھارویں آیت میں استعمال ہوا ہے جب ہم پرانے آیت نامے میں دیکھتے ہیں تو لفظ قاہن بہت دفعہ استعمال ہوا جب نئے آیت نامے میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لفظ قاہن استعمال ہوا لیکن پادری کی جگہ پرانے آیت نامے میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ قاہن اور سردار قاہن کے لفظ جو ہیں انہی کو اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے پادری کے لیے یا خدا کے خادم کے لیے لفظ پریسٹ ہم استعمال کرتے ہیں یا چیف پریسٹ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ دونوں قاہن اور سردار قاہن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جب ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند کے کلام میں سے جو ہمیں خدمات ملتی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے افسیوں کے نام خط اس کا چوتھا باپ اور اس کی گیارویں آئے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواحہ اور استاد بنا کر دے دیا اردو زبان میں جو لفظ ہم پادری استعمال کرتے ہیں دراصل وہ اس لفظ کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کو یہاں پر چرواحہ لکھا گیا یعنی کہ ایسا شخص جو بھیڑوں کی گلہ بانی کرے جو بھیڑوں کو لے کے چلے جو ان کی خوراک کی دیکھ پھال کرے جو ان کی پرورش کرے جو ان کی ہر حالت میں ان کے ساتھ موجود ہو تو پھر یہ پادری لفظ کہاں سے آگیا ہے پادری لفظ دراصل یونانی سے ہے کیونکہ یونانی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے پاتیر پاتیر سے ایک لفظ ہماری ہندی زبان میں آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پتا اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ لاتینی میں پادری تھا اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہسپانوی میں تھا پادری پادری پتا اور پاتیر سے ہی یہ لفظ نکلا ہے جس کو ہم پادری کہتے ہیں قدیم دور میں جب کیتلک پادری یہاں آئے تو ان کو اس دور میں لاتینی بولنے والے اور ہسپانوی بولنے والے پادری کہتے تھے اسی سے یہ لفظ یہاں ہماری اردو زبان میں اخص کیا گیا اور استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم پادری کہتے ہیں اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ پادری کا مطلب ہوتا ہے باپ لیکن یہاں جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پادری میں اور کاہن میں کیا فرق ہے دراصل کہانت کا تصور اہدِ عطیق کے ساتھ منسلک ہے لیکن جب ہم نئے اہللامے میں آتے ہیں اور ہم جب پترس کا پہلا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی نوی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں تمام امانداروں کی کہانت کا ذکر ملتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو اب یہاں اس فرق کو یا اس حد فاصل کو کہنشنا بہت ضروری ہے کہ تمام اماندار کاہن تو ہیں لیکن تمام اماندار پادری نہیں کیونکہ پادری وہی ہیں جنہیں خداون نے اس خدمت کے لئے بلایا جنہیں خداون نے اس خدمت کے لئے نہیں بلایا وہ کاہن تو ہیں لیکن پادری نہیں کیونکہ کاہن ہونا اور بات ہے یہ ایک طرح سے ایک پاکیزگی کا میار ہے جو ہر اماندار کو بخش دیا گیا ہے یہ ایک استحقاق تھا جو پرانے ایدنامے میں تھا کہ پاک مقام میں کوئی عام انسان داخل نہیں تھا ہو سکتا اسی لئے ہم دیکھتے کہ نئے اہدنامے میں خداون کی حضوری ان لوگوں میں بستی ہے جنہیں مسیح سنے اپنے خون سے پاک کر دیا تو جیسے پاک مقام میں کوئی عام انسان داخل نہیں تھا ہو سکتا اسی طریقے سے خداون کی حضوری میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں یا خداون کی حضوری سے وہی لوگ محضوظ ہوتے ہیں یا خدا کا روح انہی میں بستا ہے جو ایماندار ہیں جو توبہ کرتے ہیں جو اپنی زندگی اسے دیتے ہیں لیکن جو پادری ہیں یا جو افسیوں کے خط میں ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے چرواہا تو چرواہا جو ہے دراصل یہ ایک ذمہ داری ہے ایک ڈیوٹی ہے جو خدا دیتا ہے خدمت ہے جو خدا سومتا ہے اور خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے بعض کو رسول بعض کو نبی بعض کو مبشر بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد تو یہ پانچ قسم کی خدمات ہیں اور یہ پانچ قسم کی خدمات جو ہے خدا نے کلیسیہ میں لوگوں کو بخشی لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو پترس کا خط ہے اس کے مطابق چوکے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں اس لئے ہر ایماندار پادری بھی یہ بات درست نہیں ہے ہر ایماندار پادری نہیں ہے ہر ایماندار پادری کی خدمت نہیں کر سکتا پادری کی خدمت اسی کو کرنی چاہیے جس کو خداون نے اس خدمت کے لئے مقرر کی اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نئے اہدنامے میں سردار کاہن اور کہانت کا تصور موجود نہیں اس لئے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ اس لئے پادری بھی ہیں تو یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ خداون نے جب یہ خدمات بکچیں تو اس نے اس کو واضح طور پر کر دیا کہ کون کون سی خدمات ہیں جو کلیسیاں میں خدا نے اپنے لوگوں کو بخشی ہیں اس لئے اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ پادری ہیں تو پھر آپ پادری کی خدمت کریں اگر پادری کے طور پر آپ کو آپ کی کلیسیاں نے آپ کے چش سسٹم نے مقرر نہیں کیا تو پھر آپ پادری کی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے شکریہ